اسلام علیکم دوستو اچھا جی اور میرے پاس جو اس کا شیڈ ہے وہ آئیوری شیڈ ہے اس کے اوپر حلال کہیں بھی منشن نہیں کیا گیا میڈین پی آر سی منشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ فلوز ہے 37 ایمل کا اس میں جو ہے وہ پروڈکٹ پایا جاتا ہے بات کیجئے اس کی پرائز کی تو اس کی جو پرائز ہے وہ 350 سے 400 ہے اب کیا پرائز چل رہی ہیں مارکٹ میں میں نے جو بائی کیا تھا جس پرائز میں میں آپ کو وہ پرائز بتا رہی ہوں اس کا جو باکس ہے اس میں اس کی منفیکچرنگ اور اس کی ایکسپاری ریٹ بھی منشن کی گئی ہے اور اس میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ within 3 years آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ کس سکین کے لیے سوٹیبل ہے اس کے اوپر یہ بھی منشن ہے یہ کمبینیشن سکین کے لیے آئیوری سکین کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہے اور فل کوریج فاؤنڈیشن ہے میری سکین تو جو ہے وہ آئیوری بھی نہیں کمبینیشن بھی نہیں پھر یہ مجھے کیسے سوٹ کیا ہے میں جب بھی اس کا یوز کرتی ہوں اس سے پہلے میں نیو ہوں اور اس کی کوریج اتنی زبرلس اور اتنی کمالگی ہے کہ اتنی چھوٹی سی ویکنگ میں اتنی نورمل پرائز میں آپ کو ایک اچھی سی فاؤنڈیشن مل رہی ہے اچھا ضروری نہیں کہ فاؤنڈیشن کا استعمال ہم جو ہے وہ ویڈنگز میں یا شادیوں میں کریں ہم اس کو جو نورمل کریں اپنی اس میں بھی ایٹ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہماری پیس میں نیچرل لکھ دیتا ہے اور ہماری سکین کو جو ہے وہ بلوئی بناتا ہے مس روز کی اس میٹ فاؤنڈیشن کا زرن بہت پیادہ ہے اس سے میکپ بہت کمال ہوتا ہے آپ کی بیس بہت زیادہ پیاری لگتی ہے میں میکپ کے لیے تو مس روز کی یہی فاؤنڈیشن کا استعمال کرتی ہوں اور لونگ لاسٹنگ بھی اس کو بنایا جاتا ہے اگر اس صحیح طرح سے جو ٹیپس ہیں میکپ کے ان کو فولر کیا جائے تو اچھا جی میری سکین ڈرائ ہے لیکن میں اس کو جو ہے وہ اچھے موسٹرائزر کے ساتھ استعمال کرتی ہوں تو یہ لونگ لاسٹنگ ہے اور میری فیس میں سٹیک کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ میں صرف اس کو فاؤنڈیشن نہیں میں اس کو ایسا بی بی کریم بھی استعمال کرتی ہوں جب مجھے ارجنٹلی کہیں جانا پڑتا ہے تو میں تھوڑی سی کوئنٹیٹی اس کے اپنے ہینڈ پر لیتی ہوں انجوائے کرتی ہیں میرا فیس زندہ خوبصورت اور اتنا پیارا لگتا ہے بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کو نہیں پتا کہ وہ کونسی پروڈکٹ بائی کریں کونسی نہیں ان کو یوز کا طریقہ نہیں پتا ہوتا ان کے پاس بجٹ اتنا نہیں ہوتا کوئی اتنی مہنگی اور اتنی کسلی چیزیں بائی کریں تو یہ میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں اس کو ضرور بائی کریں میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے اور اوکے ہے آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں مجھے کمنٹ بوک میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ریزلٹ اس کے کیسے لگے وہ بھی بتائیے گا ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ